اور راجستان میں پیٹرول ڈیزل کی مانگ اب اچانک سے بڑھ گئی ہے عوصد پرتی دن پیٹرولیم کی خپایت پانچ سے ساتھ فیصدی کی بڑھوتری کے ساتھ درج کی گئی پچھلے چار دنوں میں دیکھنے کو ملا ہے یہ بڑھا آپ اور اسی کے ساتھ ہی سنوار کی شام کو یوپی میں انتم چرن کے شناف کی ووچنگ ختم ہونے کے ساتھ ہی پیٹرول کی قیمتوں میں بڑے اچھال کی چرچائیں تیز ہو گئی ہیں ساتھ ہی آپ کو بتا دیں کہ یہ مانا جا رہا ہے کہ 20 سے 25 روپے پرتیلی چار پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں بڑھوتری اگلے کچھ دنوں میں ہو سکتی ہے جس پیٹرولیم کمپنیوں کو آپ کو بتا دیں کہ دھیرے دھیرے اس کے دام بڑھائے جائیں گے اور جیپور شہر کے بڑے پیٹرول پمپوں پر خاص طور پر چپہیا واہنوں کی کتارے لگنی شروع ہو گئی ہیں ان میں بس کارے اور کمرشل ویکل زیادہ شامل ہیں لوگ ٹینک فل کروانے کے لئے پیٹرول پمپ پہنچ رہے ہیں اور فیلحال پیٹرول کی قیمت 107.04 روپے پرتیلیچر ہے یعنی کہ 107 روپے چار پیسے پرتیلیٹر جبکہ ڈیزل کی قیمت 90 روپے 79 پیسے پرتیلیچر ہو گئی ہے جیپور کی بات کریں تو جیپور میں ٹونک روڈ ستیت ہندوستان پیٹرولیم پمپ کے پرتیلیدھی نریش سنگھ گرجن نے بتایا ہے کہ واہن چالک پیٹرول ڈیزل زیادہ بھروا رہے ہیں اس سے واہن چالکوں کو پرتیلیٹر 10 سے 15 روپے کے فائدے کی امید ہے ایسی چرچائیں ہیں کہ دو سے چار دن میں ہی اتنی قیمتیں بڑھ سکتی ہیں کہ کئی واہن چالک بار بار اپنے ویکل لارے ہیں جیسے ہی پیٹرول ڈیزل ختم ہو رہا ہے اسے ترنت ریفل کروایا جا رہا ہے یو بیچناف کے بعد اب لوگوں میں یہ چرچہ ہے کہ پیٹرولیم کافی مہنگا ہونے والا ہے گوڑ طلب ہے کہ پچھلے چار دن سے لگاتا ہے گراہک بڑھ رہے ہیں جو گراہک پہلے پانچ سو روپے کا پیٹرول لیتے تھے اب وہ دو ہزار سے لے کر تین ہزار روپے تک پیٹرولیم لینا پسند کر رہے ہیں جتنا پیٹرول ڈیزل ٹینک میں آ سکتا ہے لوگ اتنا بھروا کر رکھ رہے ہیں خبر جوتپور سے ہے جوتپور کلیکٹر اہمانچو گپتہ نے کہا ہے کہ راج سرکار اور کند سرکار کی یوجنا سے مہلاؤں کو جوڑنے کا بیان چلائے جا رہا ہے انہوں نے مہلہ دیوز کی بتائی دیتے ہوئے کہا ہے کہ مہلاؤں کو آتمنر بھر بنانے کے لیے نیو پینچن یوجنا کا اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے انہوں نے اپیل کی کہ مہلہ دیوز پر آپ اپنی بیٹی پتنی بہن کو آتمنر بھر بنانے والا کوئی گفٹ دے چلیں کہ خاص پینچن یوجنا ہر کسی پریوار میں لاغو ہو سکتی ہے یہ جانکاری سانجہ کرتے ہوئے بتایا گیا کہ یہ جانکاری بہت اہم ہے کہ ہر پریوار میں کمانے والے مکھیا کے کام آ سکتی ہے اگر چاہے جاہا جاہے تو بھوشے میں آپ اپنی پتنی ان کے پیسے کے لیے کسی پر پتنی نربن نہیں ہوگی تو آج ہی اس کے لیے ریگولر انکم کا انتظام کیا جا سکتا ہے اس کے لیے نیشنل پینچن سکیم میں نویش کرنا چاہیے اور ساتھ ہی پتنی کے نام پر نیو پینچن سکیم اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے نپس اکاؤنٹ سے مہیلاؤں کو سو سال کی عمر پوری ہونے پر ایک مشت رکم ملے گی ساتھ ہی ہر مہینے پینچن کے روپ میں ایک ریگولر انکم ہوگی اتنا ہی نہیں بلکہ نپس اکاؤنٹ کے ساتھ ہی یہ تیہ کر سکتے ہیں کہ مہیلہ کو ہر مہینے پینچن ملے اس سے مہیلاؤں کی لائف صدر سکتی ہے اور ایسے میں ساٹھ سال کی عمر پوری ہونے پر پیسوں کے لیے کسی پر مہیلاؤں کو نربن ہونے کی ضرورت نہیں ہوگی ایسے میں نیو پینچن سسٹم اور نپس اکاؤنٹ میں صوبیدہ انسار ہر مہینے روپے بھی جمع کر آیا جا سکتے ہیں ماتر ایک ہزار کی رقم سے بھی پتنی کے نام پر نپس اکاؤنٹ کھولا جا سکتا ہے نئے نیوموں کے تحت اگر چاہیں تو پتنی کے نام پر اور پتنی کی عمر اگر پیسٹھ سال ہو جائے تو اس کے بعد بھی نپس اکاؤنٹ چلایا جا سکتا ہے اور کسی بھی دیش کی کلا اور سنسکرطی اس کی امولے پہچان ہوتی ہے اسی کلا کو سہیچنے اور اس کی رکشہ کرنے والے لوگ بھی بہت خاص ہوتے ہیں کچھ اسی طرح کی بھارتی لوگ کلا کو سہیچنے اور اسے جیونت رکھنے کا کارے کرنے والے دیش پھر کے لوگ کلاکاروں کی ٹولیاں ان دنوں راجستان کے جوتپور میں ہے کلاکاروں کی یہ ٹولیاں یہاں پر لوگوں کو اپنی سنسکرطی سے روبرو کروا رہی ہیں الگ الگ پردیشوں کی الگ الگ سنسکرطی دیکھ کر جوتپور کے لوگ بھی خاصہ اتصاہت ہے اسی طرح سے آئیو جن لوگ کلاکاروں اور عام لوگوں کے بیچ ایک کڑی کا کام کرتے ہیں جوتپور سانچ کی سانچداری میں آدیواسی لوگ کلاکاروں نے اتحاس رش دیا ہے اترس تیہتر کے سنسکرطی کے اندر پٹیالا اور راجستان سنگید ناجک اکیڈمی کی یور سے سومبار کی شام کو اس لوگ نرطے سندھیا کا سماپن سمارو ہوا ہے سندھیا میں تین دنوں سے لے کر چودہ راجو کے آدیواسی لوگ کلاکاروں نے اپنے نرطے کلاکا جادو بکھیرا جوتپور سانچ میں قریب 2600 کلاکاروں میں چھتیسگڑ کا گوھر ماریا ترپورا کا ہوجگیری اوڈیسا کا گوھر مدھے پردیش کا گڑوما باجا اور دھیماشل کا ناٹی گجرات کا ڈانگی راجستان کا گرسیا اترہ گھن کا جونساری تیلانگنا کا لمبادی مہاراشت کا سونگی مکھوٹے اور لداک کا فلاور جمہو کشمیر کے گوچری اور سککن کے تمانگ شیلو نرطے کے عوسمانیے چھاپ چھوڑی گئی